موسیقی اسلام علیکم نیوز پلس کے ساتھ میں ہوں اکاسن جم شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز سربرا پی ایس پی مصطفہ کمال کی انکشافات سے بھرپور دھوہ دار پریس کانفرنس کہتے ہیں میں تسلیم کرتا ہوں کہ ہمیں اسٹیبلش نے بلوا کر فاروق ستار سے ملوایا پریس کلپ پر پریس کانفرنس اور پچھلے آٹھ ماہ کی ملاقاتیں فاروق ستار کی خواہش پر ہوئیں امید ہے فاروق ستار عمران فاروق کی قبر پر ان کے قاتلوں کے لیے بددعائیں کریں گے اور قاتل بانی اینکیم ہے اللہ کا کرم ہے قوم جات چکی ہے نواز شریف چلا گیا اب واپس نہیں آئے گا مدیدیا پیپر ملز کا کیس کھل چکا ہے اب جانی کی باری شعباد شریف کی ہے عوام شعور رکھتی ہے اور پاکستان کے مسائل سمجھتی ہے جیئرمن دیری کے انصاف عمران خان کا دون سر شریف میں جلسے سے خطاب متحدہ مجلس عمل کی بحالی کے بعد جماعت اسلامی اور جی ایو آئی ایف کی جانب سے حکومتوں سے الائرگی کا امکان ذرائع کے مطابق حکومتیں چھوڑنے کا بازابتہ اعلان 15 دسمبر کو شاہ عویس نورانی کی رہائجگاہ پر ہوگا جی ایو آئی ایف نون لکھ کو جبکہ جماعت اسلامی کے پی کے میں تحریک انصاف کی حکومت کو خائر بات کہہ دے گی برطرہ وزیر آزم نواز شریف کا ایک بار پھر عوامی رابطہ محیم شروع کرنے کا فیصلہ عوامی رابطے کے سلسلے میں نون لکھ کی جانب سے انیس نومبر کو سب سے پہلے ایفٹ آباد میں جلسہ کیا جائے گا نواز شریف جلسے سے خطاب کریں گے اس سے کب نہ اہلی کے عدالتی فیصلے کے بعد بھی نواز شریف کی جانب سے عوامی رابطہ محیم چلائی گئی تھی ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے آئیشہ منزل سے یادگار شہدہ تک مارج منصوب کرنے کا فیصلہ ایم کیو ایم پاکستان کی صرف سینئر قیادت کی یادگار شہدہ پر حاضری فاروق ستار کہتے ہیں ہم سے کہا گیا کہ دہشتگردی کا خطرہ ہے اس لئے راستے بن کر دئیے گئے میں سوال کرتا ہوں کہ کیا دہشتگردوں سے صرف ہمیں ہی خطرہ ہے فاروق ستار میرا کلوتا بیٹا ہے میں نے فاروق ستار کو ایم کیم میں جانے سے منع کیا تھا فاروق ستار نے میری بات نہیں مانی اور پارٹی جوائن کر لی میرے بیٹے اور دیگر کارکنوں نے بہت قربانیاں دی ہیں میں شہیدوں کو راج تحسین پیش کرتی ہوں فاروق ستار کی یادگار شودہ پر حاضری سے قبل والدہ فاروق ستار کی میڈیا سے گفتگو وزیر ریلوے فاجہ سعاد رفیق کا متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے سربراہ فاروق ستار سے ٹیلی فانک رابطہ سعاد رفیق نے مسلم لیگ نون کی جانب سے ایم کیم پاکستان کو خیر سگالی کا پیغام پتایا ٹیلی فانک گفتگو میں پاک سردامین پارٹی سے اتحاد اور کراچی کی سیاسی صورتحال سمیت دیگر امور پر باتجیت کی گئی قابط صدر پرویز مشرف کہتے ہیں میں پاگل نہیں جو ایک لسانی جماعت ایم کیم کا ہیڈ بن جاؤں ایم کیم نام بتنام ترین ہو چکا ہے متحدہ قومی مومنٹ نیا نام لے کر سیاست کرے تو بہتر ہے ہمیں ملکی سیاست کے لیے اہم فیصلے لینے ہیں بڑا فیصلہ ہمارے اکھٹے ہونے کا ہے میں ایک فوجی ہوں اور چالیس سال میں کمان کرنا سیکھا ہے عالمی بینک کی تہل کا خیز رپورٹ منظر عام پر آگئی پاکستانی معیشت کی گاڑی کا انجن جواب دینے لگا رپورٹ کے مطابق ایف بی آر ٹیکس محاصل ٹارگیٹ سے دو سو ساٹھ ارب روپے پیچھے رہ گیا دو ہزار سترہ میں بیرونی ذرائع سے دس ارب ڈالر سے زائد کرزہ لیا گیا پاکستان کو سالانہ ڈیڑھ کرب روپے صرف غیر ملکی کرزوں پر سود ادا کرنا ہے وفاقی وزیر ریلوے خواجہ ساد رفیق کہتے ہیں متحدہ قومی مومنٹ پاکستان اور پاکستان زمین پارٹی کا ملاف چوبیس گھنٹے میں ہی ناکام ہو گیا سیاسی جماعتیں بنانے اور توڑنے کا مشغلہ ترک کرنا ہوگا قومی سیاست کا فیصلہ ایوانوں میں نہیں بلکہ گلیوں بزاروں میں ہوگا عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں ختم شدہ ادیبیا کیس کا دوبارہ اترہ ناانصافی ہے پاکستان کی جانب سے بھارتی جاسوس کلبوشن جادیب کی اہلیہ کو ملاقات کی پیش کش کر دی گئی ترجمان دفتر خواجہ ڈاکٹر محمد فیصل کے مطابق ملاقات کروانے کے لیے پاکستان نے بھارتی ہائی کمیشن کو بہدابتہ خط رسال کر دیا کلبوشن جادیب کی اہلیہ کو انسانی حقوق کی بنیادوں پر کلبوشن سے ملنے کی پیش کش کی گئی لوہر سمید مختلف شہر آج بھی شدید دند اور اسموگ میں ڈوبے ہوئے ہیں بعض مقامات پر حدے نگاہ صفر ریکارڈ پروازوں اور ٹرینوں کا شیڈل متاثر اسموگ کے بائیس ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا محکمہ جہت کے مطابق گھن میں سانس دینا چوالیس ٹگریٹس پینے کے مترارف ہے عدالت آپ کو حکم دیتی ہے پلے کارٹ کے ساتھ سڑک پر پھڑے ہو جائیں آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ مسجد میں صفے بچھائیں عدالت کا حکم ہے کہ آپ کو تین سال تک مسجد میں نماز پڑھنی ہے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے ملزمان کو مقامی عدالتوں کی جانت سے دی جانے والی انوکی سزاؤں کا نوٹس لے کر ریپورٹ طلب کر لی امریکی وزیر خارجہ ریکس لرسن کا سعودی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ امریکی وزیر خارجہ کہتے ہیں کرپشن کی اطلاف بیاد حکومت کی طرف سے اٹھائی جانے والے اقدامات نیک نیتی پر مبنی ہیں یہ پیشرف خطے پر کیا اثرہ مرتب کرتی ہے یہ بات آئندہ کچھ دنوں میں واضح ہو جائے گی سعودی اتحادی فورس کے یمانی وزارت دفاع پر دو فضائی حملے سعودی اتحاد کی جانب سے ماضی میں بھی وزارت دفاع پر حملہ کیا گیا تھا جس میں کافی جانیوں مالی نقصان ہوا تھا یہ تازہ حملہ اس وقت کیا گیا ہے جب پھتے کے دو اہم ممالک سعودی ارب اور ایران کے درمیان حالات کشیدہ ہیں حملے کے بعد سے یمن کی سرحت کو بند کر دیا گیا اقوام متحدہ کے اندادی گروپس نے یمن لڑائی کے حوالے سے ریپورٹ جاری کر دی ریپورٹ کے مطابق سعودی اتحادی فورس یمن کی ناکہ بندی مزید بڑھا رہی ہے جس کے نتیجے میں لاکھوں لوگوں کو بھوپ اور ہلاکت کا سامنا ہو سکتا ہے جب تک اتحادی اپنا ناکہ بندی ختم نہیں کرتا یمن کو دنیا کا سب سے بڑا کہت درپیش ہوگا کہت کے باہر اس لاکھوں افراد مر سکتے ہیں کراچی میں شاہ حیصل چورنگی پر دردناک حاصل ایک ٹینکر نے موٹر سیکر سواروں کو رون ٹالا نو جوانوں موقع پر ہی جان بہاق ٹینکر کے کچلنے کے نتیجے میں ایک لڑکی کی ٹانگ گٹ گئی جسے زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا مگر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے لڑکی بھی جان بہاق ہو گئی ایک مزید موٹر سیکر سوار شدید زخمی حالت میں ہسپتال منتقل موروں میں قومی شارہ پر کار اور ٹریلر میں خوفناک تسادم سسادم کے نتیجے میں پانچ افراد جان کی بازی ہار گئے جبکہ دو افراد زخمی ہو گئے پولیس کے مطابق جان بہاق افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے امدادی ٹی میں جائے وکو پہنچی اور جان بہاق اور زخمی افراد کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا کراچی والوں کو بزدن اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہم کراچی کے عوام کے ساتھ ہیں جو پارٹیاں کراچی اور فروبے کی سیاست کر رہی ہیں انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا جن لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا تو یہ ان کی غلط فیمی ہے ایجی صاحب عدالت میں حاضر کے موقع پر رہنما پیپلز پارٹی ڈاکٹر آسین کی میڈیا سے گفتو ہو اور دعویق ٹیس کرکٹر عبدالرزاق نے تحریک انصاف میں شمولیت کا فیصلہ کر دیا پی ٹی آئی رہنما اسمانڈار کہتے ہیں عبدالرزاق نے تحریک انصاف میں شمولیت کیلئے رضا مندی ظاہر کر دی ہے عبدالرزاق آئندہ کچھ روز میں تحریک انصاف میں شمولیت کا بقائدہ اعلان کریں گے پی ٹی آئی رہنما اسمانڈار نے فیس بک پر اپنی اور کرکٹر عبدالرزاق کی کچھ خصاویز بھی شیئر کر دی ہیڈ لائنز آپ نے جانی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کیلئے آپ وزیٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ